جو لڑکیاں آنا چاہ رہی ہیں اس فیلم میں ان کو کیا ایڈوائز دیں گے آپ ایک دو باتیں جو آپ کو خیال رہے ہیں کہ ان کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے جتنا آپ نے دیکھا ہے اپنے آس پاس مجھے لگتا ہے کہ دو راستے ہیں اس فیلم میں ایک اچھا ہے ایک برا ہے انسان خود بھی ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو جہاں لگے کہ کچھ غلط ہے فیلم چھوڑ دو بھلے لیکن ہٹ جو اس چیز سے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ اسے غلط بات کر رہا ہے یا وہ انسان غلط لگ رہا ہے اور آپ کو وہ کتنا بھی بڑا پروجیکٹ دے رہا ہے کتنا بھی بڑا کمریشل دے رہا ہے آپ بولو کہ مجھے نہیں کرنا کروں گے تو عزت سے کام کروں گے ورنہ نہیں کرنا انجھے لکھتے ہے صاحب لڑکیوں کا یہ ہی ہونا چاہیے کہ عزت سے آنا ہے عزت سے نام کمانا ہے اور کسے گی غلط نہیں سننی اور میں یہی بولوں کہ نہیں سننی کسی کی غلط دو تین چیزوں کیلئے کیا ان کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈانڈ بھی پڑے گی سیٹ پر آپ سے ڈائریکٹرز آپ سے چھیک کی بھی بات کریں گے چاہیے آپ لیکن وہ آپ کو سکھائیں گے اوکے that's good کہ یہ اگر بولیں گے نا کہ چھیکائیں گے یہ سین صحیح نہیں کیا تو آپ ایسے کرو کہ وہ اگری تب بولے واو کیا سین کی ہے این طور پر ڈانڈ پڑے گی نا آپ صحیح ہو جاؤ گے یہ نہیں کہ اس ڈانڈ کو دل پہ لے کے بیٹھ جاؤ نہیں میں سیٹ پہ نہیں جاؤ گی مجھے ڈانڈا ہی رونے لگ جاؤ تو یہ چیز ہے کہ ڈانڈ بھی پڑے گی آپ کو خواری بھی بہت کرنی پڑے گی در اتر گھومنا بھی بہت پڑے گا اتتا گلامریس نیر ایسا لگتا ہے بھائی بہت خواری ہے اور اور اس آف سکرین بھی بہت سین ہوتے ہیں لڑائی ڈھگڑے ہیں سب کچھ لیکن وہ نہیں کہ آپ ایک دم باتتمیزی کرنے لگ جاؤ اور آپ ایسے کرو کہ نہیں اس فیل میں کام نہیں کرنا کرنا ہے کرنا ہے بھائی لیکن اپنے آپ کو ایسا کرو کہ آپ کو باتتمیزی کرے ہی نا کوئی آپ سے چھیک کے بعد کرے ہی نا اپنے آپ کو وہ کرو نا کہ ہاں میں سب سے پرفیکٹ ہوں مجھ سے کوئی ہے نہیں مجھ سے اچھے اٹھنگ کوئی نہیں سکتا مجھ سے اچھے اٹھنگ کوئی نہیں سکتا ماشاءاللہ سے اور میں یہ چیز جب سوشی میں بولتا ہوں ایمان اب کرنی ہے ناک نکٹوانا خود کا کرنا ہے مجھے یہ بتائیں اٹھنگ کے اٹھنگ کے اٹھنگ کے اٹھنگ کیسے سیکھیں خود سے پریکٹس کر کے کچھ فلوم میں سے اٹھاتی ہیں کچھ لوگ آپ کو انسپائر کرتے ہیں یا یوٹیوب کس طرح ہے بکوز میں نے آپ کا دیکھا انسپائرشنس بہت صالد ہیں میں سونیا حسین سرجل ساپ اکمر ان تینوں کو ہمیشہ ان کا رونا ان کی ایٹھیں ان کی ایکسپائرشنس ہمیشہ کاپی کرتی ہوں اور بہت سے کچھ انگہی میں بھی سینج ہیں میرے رونے والا سین سرجل سے مل رہا ہے سرجل آپی کو بہت دیکھتی ہوں سرجل آپی سے مل رہا ہے یا چیخت میں میں نے کام کیا تھا اس میں میری بہن کا ڈیتھ سین تھا اور وہ سین میں نے سیجل کے امی کا انتقال ہوتا ہے ایک ڈرامے میں اس میں روتے میں ان کو دیکھا تھا اس میں میں نے کپی کیا تھا اور وہ جیسے وہ چیک کے بات کرتی ہوں ان کے آنکھوں میں درد ہوتا ہے وہ چیز میں پھر وہ کپی کرتی ہوں اور باہر کی ایکٹریسز کو میں دیکھتی ہوں اس کے ایکسپریشنز بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایکٹنگ بہت اچھے ہوتی میں پرانی موویز بہت دیکھتی ہوں تو ان میں ان کے ایکٹنگ بہت اچھے ہوتی ہیں ان کے بات کرنے کا طریقہ اور ان کا بولنے کا طریقہ بیٹنے کا طریقہ ان سب کو میں بہت کپی کرتی ہوں تو بس اس چیز سے ہے آج مجھے اتنی اچھی بات اس وقت ہیٹ کر رہی ہے اور ماشاءاللہ سے کہ ایمان جو نام دے رہی ہیں وہ نام دے رہی ہے سرچل کے آج سے دو سال پہلے بھی میں کہوں گی تو لوگ آتے تھے تو وہ ہمیشہ ایکٹرز یا ایکٹرزز کے نام لیتے ہیں جو شاید اس انڈسٹری سے تعلق نہیں رہتے اور آج وہ ٹائم آرہا ہے جب ہمارے ہاں جو نئی جنریشن آرہی ہے میں واقعی سو بہت اموشنل فیل کر رہی ہے یہ سچ ایک گریت مومن کہ انڈسٹری آگے بھر رہی ہے کہ جو نئے چہرے آرہے ہیں ایمان کی طرح ٹائلنٹڈ بچے لڑکے لڑکیاں وہ ان ناموں کو دیکھ رہے ہیں ان ناموں سے سیکھ رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر نام جو ہیں وہ کم لی ہیں اور آپ کی گفتگو میں زیادہ تر سجل، سباکمر اور ان سب کے نام ہیں 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 میں بولتی ہوں ہماری انڈسٹری سے زیادہ کوئی صحیح بات ہے لیکن ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہم لوگ خود بھی نہیں کرتے ہمارے کچھ ڈریکٹر کو Joe's копی کی چیزیں دیکھی ہیں میں نے ایسی لیکن مجھے لگتے کہ ہمارے اکٹرزوں میں کام کر سکتے ہیں پاہر کی میں برائی نہیں کرے نہیں نہیں بالکل نہیں وہ لوگ اپنا چھکم لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سب tänker چیز legislature اور جب آپ کے پاس ایک چیز ہے تو اپ اس سے کیوں نہیں سیکھیں اپ اس کو ریکگنایز کیوں نہیں کریں اور اب یومنہ کا جو میں ڈراما دیکھ رہا ہوں مجھے ایسے راہو سے مل جائے کونسا والا بھی تیرے بند چل رہا ہے ان کے تو سارے ڈرامیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ والی ایکٹنگا میں نے کرنی ہے اسی والی کرنی ہے ایسے رون ہے تو باہر سڑک پہ آپ نگلتی ہیں اور کسی کو بھی ڈانٹ دیتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں دیکھا کیسے گھور کے کیسے کچھ رکشے والے ہوتے ہیں کیوں باہر سڑک پیچھے ہو پیچھے ہو تھوڑا کاری ہوں بات اتھانا ہے کہاں جائے تو درنی لگتا کہ کوئی ریاکٹ کر دے گا کوئی کچھ کہے دے گا کر دے کچھ انکلز ہوتے ہیں جو بزار کندے ہوں گڑیا آجو بے بی آجو اندر آجو یہ لے لو بہت اچھے کو میں سنا دیتی ہوں انکل بیٹی کیوں مر کیوں تمیز میں نے تھوڑا ابھی بھی کرتی ہیں ابھی بھی کرتی ہوں ابھی بھی نہیں دیکھتی کہ کوئی پہچان رہا ہے یا کوئی کچھ بھی تو یہ ہوتا ہے اور کوئی لائبہ کو روڈ پے دیکھ لے بھائی ہوں بھائی ہوں تو پر بنتی ہوں پورا بھائی کوئی لائبہ کو روڈ پے دیکھ لے گھر تک چھوڑ کر آنے آپ نے یا ساتھ چلنے آپ نے نہیں دیکھو تو یہ احساس یہ خیال آیا کہاں سے اتی چھوٹی سی عمر میں بچپرن سے سن رہی مممہ بولتی ہی تم دونہ میرا بیٹا بیٹی میں بیٹا ہوں اور ہر چیز میں مممہ کا بیٹا بن کر میں نے مممہ مجھے بائک لے دو یا سکوٹی لے دو آپ کے سودے بھی لے دوں گی آپ کو جہاں جانا لے کے جاؤں گے اور مممہ کہی ہوتا ہے کہ یہ بازار جانا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا مممہ نہیں آج نہیں جا رہے ٹھیک ہے مجھو میں اکیلے چلی جاؤں گی مممہ سے بہت سپیشل تعلق آپ دونوں بیٹیوں کے نا ہر چیز مممہ سے شئر کرنی ہے اگر مممہ پاہنچانی ہے کہ یا لہبان لہبان یہ بات ہے یہ بات ہے یہاں جانا ہے مممہ سے بات کر لو برو ٹھیک ہے کر لو گی جاؤ تو ان سے اچھی ریلیشنشپ کیسے ہیں آپ کیا بولیں گی ماں کو کیا کٹی آپ کی امییں کیا کٹی آپ کی امی جو آپ نوٹ کرتی ہیں یا ان کا کیا بیہیویر ہے آپ ماں کو ایک ٹپ دے سکتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں یا جو لڑکیاں ہیں ٹینیجر لڑکیاں ہوتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایج بہت دفکلت ہوتے ہیں اس میں اپنی بیٹی سے دوستی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیسے مانیج کریں آج کل جو ہماری جنریشن چل رہی ہے اس کو ایک بیس پریند کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ ماں سے نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے یار ماں کو بات بتا دیں گے تو ماں روک لیں گے مجھے لگتا ہے کہ میں ماں کو برانی بول رہی لیکن میری ماما بیس پرینڈ ہے ہماری تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ماں کو اپنی بیٹی کو بٹھا کے بتانا پڑے گا کہ ہاں ہم آپ کے بیس پرینڈ ہیں اور یہ نہیں کہ غصے میں آکے ان کی باتیں بولتے ہیں یا ان کو ہی ٹونٹ مارے ایسی ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات بولی آپ نے کہ جو بات بتائیے اس کو گھما کے تنز نہیں کرے کہ اگر بولتے ہیں کہ یار ماما ہماری لائف میں ہی مسئلہ چل اچھا میں ہوں نا ٹین تو یہ دیکھیں بات کوئی بات ہو تم کیا بول رہی ہو تمہارے ساتھ تو یہ مسئلے چل رہے ہیں تمہیں تو یہ چھوڑ گئے تمہارے ساتھ تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے بیٹی بھی بیس پرینڈ بنے ایک ٹرسٹ رکھے ماں سے شیئر کرے پھر وہ ماں کا کام ہے رکھے نہ رکھے لیکن ایک ٹرسٹ رکھے کہ ماں ہے یار ماں رکھے گی سیف چیز لیکن کچھ مہن خصے میں کر جاتی لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کی امی آپ کو ہر چیز کرنے دیتی ہیں یا آپ کی کچھ باؤنٹریز ہیں کچھ لیمٹیشنز ہیں جو آپ کچھ چیزیں اللہوڈ رہی ہیں ممہ نے اس فیل میں بھی اور فیل کے علاوہ بھی کہ ابھی میں بھی کراچی ہیٹ میں گئی تھی ممہ میرے ساتھ گئی تھی ایدھر ایسی جگہوں پر اکھے نہیں چھوڑنا میں نے ٹھیک ہے یہاں تمہیں ساتھ رکھنا ہے کہ تمہیں یہاں جانا ہی نہیں ہے تو ممہ کے ساتھ گئی تھی اور اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی اچھا انجوئی کیا فیملی کے ساتھ انجوئی کر کے واپس آگئی ضروری نہیں کہ دوستوں ان کے ساتھ پارٹیز کرو ان کے ساتھ ناج گانے کرو یا ان کے ساتھ باہر کھانوں پر چھو نہیں جو لگتا ہے جو فیملی کے ساتھ اچھا بندہ ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے کہ دوست کبھی نہ کبھی کئی نہ کئی دور ہو جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کے دوستیں ہوتی ہیں وہ ختم جلدی ہوتای ہیں کے لื่ Йو اکی انہیں کچھ لڑکیوں کے دوستی ہو جاتے ہیں شادی کے بعد ليسری دور ہو جاتے ہیں اور اگر دوستوں پر ہوتا ہے جو بہت非常 pudonent کام سے یہ ہے کہ وہ گزیدانی ہے اللہ ماں کیا ہے все اور لڑکیوں کے دوستی دیکھیں ان میں نہیں ہوتا ہے اس کو بھی گروپ میں پلا لے بھائی اس کو بھی گروپ میں بلا لے مجھے لگتا ہے کہ کسے دوست بنانے نا اپنی ماں اور بہن کو بناو یا ان کو بناو جو آپ سے تین چار سال بڑھیں اور آپ کو اچھا سمجھائیں یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ سمجھائیں نہیں نہیں کر لے تو آگے اللہ دیکھ آگے دیکھا جائے کر لے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ہماریا یہ ڈراموں میں بھی ٹاپک ہے اور یہ ایک ریالیٹی ہے یوزیلی لڑکا ہوتا ہے جو ماں باپ کا خیال لگتا ہے جو ماں باپ کا کلے کے چلتا ہے لڑکیاں تو شادی ہو کے چلی جاتی ہیں تو فائننشل رسپونسبلیٹی ماں باپ کی آ جاتی ہے لڑکوں پر اب جب آپ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ کیسے سوچتی ہیں اس چیز کو اگر آپ کمفٹبل ہیں اس چیز کا جواب دینے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت ریڈی ہیں اس چیز کا سوال دینے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یاں گئے نہیں تو ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے کہ فیوچر کا سوچتی ہیں تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو بھی ہوگا میرا حزبن جس سے بھی شادی ہوگی یہ بات تو کلیر ہے کہ میں میرے ابو کو سپورٹ کروں گی یا آپ سوچتی ہیں کہ نہیں میرا سفر یہیں تک تھا کہ وہ اپنا ابھی بھی تو کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں پا لیا ہے وہ بھی آگے اپنا خیال رکھ لیں گے کیا ہونا چاہیے آپ کی سوچ کہاں تک جاتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں باپ بھی ایک ٹائم تک کر سکیں گے اس کے بعد میٹیو کے ویسے شادی ہو نہیں لیکن جب ماں باپ کرتے ہیں ان کی ایج وہ لوگ ینگ ہوتے ہیں ان کی ایج وہ لوگ ینگ ہوتے ہیں